اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی ایک بڑی اپ ڈیٹ جو ہے ہوا آپ تمام دوستو کے ساتھ یہاں پر سیر کرنے والے ہیں اور یہ اپ ڈیٹ دوستو فلائٹ کے حوالے سے جیسا کہ اکثر آپ تمام دوستو کے بہت سوال ملتے رہتے ہیں کہ بھائی کوئت سے فلائٹ جو ہے وہ کب تک سٹارٹ ہوگی تو اسی کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے تو کوشیس یہاں پر یہ کروں گا کہ فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس اپ ڈیٹ کے بارے میں جو ہے وہ اچھے سے سمجھا سکوں تو یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ کوئت کابنیٹ ایک اگست سے جو ہے وہ کمرسل فلائٹیں یہاں پر سٹارٹ کر رہی ہیں جبکہ تین اگست سے جو فلائٹیں ہیں وہ تیس فیصد کوئت میں سٹارٹ کر دی جائیں گی اور یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ فلائٹیں جو ہیں وہ تین فیس میں چلائی جائیں گی پہلا جو فیس ہے وہ ایک اگست سے شٹارٹ کر جائے رہا اور ایک اگست سے یہاں پر جو فلائٹیں شٹارٹ ہوں گی وہ تیس فیصد ہوں گی اور ان تیس فیصد میں جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر آٹھ ہزار سے دس ہزار مسافر جو ہے وہ آپ ڈاؤن کر سکیں گے یعنی کہ آ جا سکیں گے جبکہ ایک دن میں ایک سو بیس فلائٹوں سے لے کر ایک سو تیس فلائٹیں یہاں پر چلائے جائیں گے جبکہ دوسرا جو فیس ہے وہ یہاں پر شروع ہوگا ایک فروری سے یعنی کہ چھ مہینے کے بعد ایک فروری سے دوسرا جو فیس ہے وہ یہاں پر شروع ہوگا اور یہاں پر دوسرے فیس میں بتائیے گے ہے کہ جو مسافر ہیں ان کی تعداد 20,000 کر دی جائے گی یعنی 20,000 لوگ جو ہیں وہ آپ ڈاؤن کر سکیں گے جبکہ یہاں پر فلائٹوں کی جو تعداد ہے وہ 200 کر دی جائے گی یعنی کہ ڈیلی کی بنیاد پر 200 فلائٹیں جو ہیں وہ کوئس سے آئیں گی اور جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر بتائیے گیا ہے کہ تیسرا جو فیس ہے وہ ایک اگست 2021 سے لاؤن ہوگا یعنی کہ تقریباً ایک سال کے بعد تیسرا جو فیس ہے وہ کوئس حکومت یہاں پر شٹارٹ کرے گے جبکہ تیسرا جو فیس شٹارٹ ہوگا اس میں بتائیے گیا ہے کہ تیس ہزار مسافر جو ہیں وہ آپ ڈاؤن کر سکیں گے یعنی کہ آ جا سکیں گے جبکہ تیسرے فیس میں 300 فلائٹیں جو ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد پر چلائے جائیں گے تو یہاں پر پوری جو فلائٹوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہو گئی اب یہاں پر بتائیے یہ بھی گیا ہے کہ جو لوگ کوئس میں انٹر کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس وقت کسی بھی ملک میں وہ موجود ہیں اور وہ کوئس میں انٹر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پی سی آر ریپورٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آنی ہوگی یہ ریپورٹ میٹکل سٹیفکٹ کی حوالے سے ہوگی یعنی کہ آپ کو میٹکل کروانا ہوگا اور یہ میٹکل جو ہے وہ آپ اپنے پیسے کروانا ہوگا یعنی کہ آپ کو اپنے پیسے دے کر یہ میٹکل جو ہے وہ آپ کو کروانا ہوگا اس کے بعد آپ کو جو ریپورٹ جاری کی جائے گی جس کا نام پی سی آر ہوگا یہ ریپورٹ لے کر آپ کو کوئس جانا ہوگا جس کے بعد جب آپ کوئس پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ دیکھی جائے گی اور یہ ریپورٹ یہ ثابت کرے گی کہ آپ میں کورونا وارث کی جو بیماری ہے وہ نہیں ہے آپ کورونا وارث سے پاک ہیں پھر آپ کو کوئیت میں جو ہے وہ انٹر ہونے کا یہاں پر موقع دیا جائے گا جبکہ یہاں پر آپ کو یہ بتا دیں کہ جو یہ خرچہ ہے اس کا یعنی پی سی آر کا جو خرچہ ہے یہ بھی آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا اس کا خرچہ جو ہے وہ کوئیت حکمات یہاں پر نہیں دینے والی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آگے یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی پھر حال فل ڈیٹیل جو ہے وہ جیسے وقت قریب آئے گا تو ایسے ویسے فل ڈیٹیل یہاں پر اس حوالے سے جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ کن ملکوں کو ابھی پھر حال سامل کیا جائے گا کہ کن ملک کے جو لوگ ہیں وہ ابھی کوئیت میں انٹر کر سکتے ہیں اور کوئیت سے جا تو تقریباً تمام ملکوں کے لوگ رہے ہیں لیکن جو لوگ ابھی انٹر کر سکتے ہیں ان کی یہاں پر لسٹ جو ہے وہ چاری کی جائے گی تو یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی پھر حال انڈیا بنگلہ دیش پاکستان یا نحپال کے لیے اوپن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو جیسے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ یہاں پر آپ دوستوں کے ساتھ یہاں پر سیر جرور کریں گے تو آج کی ویڈیو دوستو با اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی پسند ہوگی پسند ہوگی لائک آؤٹ سیر جرور کریں چینل پر نئے ہو جو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں بھائیں گئی ایکن کو جرور پریس کر دیں جسے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کو نیٹفیکیشن یہاں پر آپ دوستو کو ملتا رہے گا تو ملتے ہیں نیسٹو بیڈیو نیسٹو پیکے ساتھ رکھیں اپنا خیالو کے خدا